یہ جگہ آئی ساتھ ہو گئی تیکھئے کہ ایک شئے تدریجنگ ترقی کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے اپنے نفتہ اروج کو پہنچی کلائمس کو پہنچی پھر ختم ہوئی ضمیر و آت پر کے فرقوں کا گئے نہیں چنانسا یہی بات میں آپ کو بتاؤں برام متقادیانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بات کہی نبوت روحی یہ تو رحمت ہے رحمت کیا سے بند ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت بند ہو سکتی ہے اب آن وہ آدمی جس نے دیر کو پڑھا نہ ہو عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کس خدر اس کے لئے اپیلیں گے اور مصر نے اٹھا ہے دیکھو یہ حدیث کیا کہتی ہے حضرت عیسیٰ وہ تو دندہ حسوات پر اٹھا دی گئے اور ہمارے رسول ہمارے محبوب وہ برکر دار ہوگا زمین کے لیچے یہ کیسے ہو سکتا ہے عام آدمی جاہل آدمی آج بھی اس کے سامنے پہلے کوئی بات نہ آئی اور یہ بات آئی گی تو ادھر تو اگر بھائی بات اٹھ ہی کرا خضور کا رضبہ وہ تو زیر زمین نفر ہے اور عیسیٰ آسما پر اٹھا دی گئے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عوام کو گمراہ کرنے میں یہ بہت مفید ہوئی ہے ایک اور غلام احمد غلام احمد پرویز اس سے چھوٹے چھوٹے پسنے اٹھائیں اب چونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی حصص کی زندگی میں اس کا جو بیٹا خوت ہو گیا ہو اس کی عورات کے لیے مراسم میں حصہ نہیں ہے وہ ہبا کر سکتا ہے اپنے یتیم پوتوں کے لیے یتیم پوتیوں کے لیے ہبا ایک تہائی کی حد تک کیا ہبا کو اور بھی کنزانہ کر سکتا ہے یہ وسیعت ایک تہائی کی کر سکتا ہے لیکن واقعہ قادم میں وراثت میں حصہ نہیں ہے یہ باہت پر دیکھو جی یہ کیا بات ہے وہ بھی چارے یتیم پوچھیں وہ بیروب کرتی ہے یہ چاہے مولوی یہ نہیں کچھ پتا نہیں دین کا ان باتوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناواقعی لوگوں کے ادھر ایک اثر پیدا کرتا ہے نتیجہ کیا نکلا جب علماء کے معنی میں اپنے اصلاف کے معنی میں آپ کی رائے گھٹیا ہوئی تو آپ تو ایسے جہاز کے معنی میں جس کا لنگر کھ گیا اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر دے جائے گی ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتن کنائتن اس کے معنی ہوتا ہے لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اصلاف سے کٹتا ہے لوگوں کو یہ نہیں کیا پتا ہے حاصل بات تو اس نے بچائی ہے یہ ہے یہ ہے مجدد سے قابل یہ ہے اور آگے بڑھ کر یہ نبی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لیکن یہ دریغ آتا ہے میں اس کے نواب بات میں دوں گا کہ نبوت اور رحی رحمت ہے رحمت کیسے قطب ہوتا کیا تھا وہ جاری دے گی جاری دے گی تمہیں نبی ہمیں دعویٰ کر رہا ہے یہ جو دوسری واقعات تمہیں نے کہی ہے اس کے لئے قرآن میں اہم ترین مقام جو ہے وہ وہ ہے جو تین دفاع ہے دیکھئے دو باتیں نوٹ کر لیجئے عدبیت اس کا تقادہ یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو ایک ہی بات بھی آپ کہہ رہے ہوں تو انہیں آپ اسلوب بدل لیے ورنہ آڈینس بور ہو جائے گی وہ جو غالب کہتا ہے ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانو ایک ایک پھول کی ایک کا حسن پہ جو ہے بیان کروں گا انداز ہو جائیں گے اور قرآن مجید میں ہے جس چیز پر آج ہماری گفتگو ہوگی تفسینا دین کو غالب کرنا اس کے لئے تکویر رب کا نفس ہے اقامت دین کا نفس ہے اظہار و دین عرب دین کلے ہی کا نفس ہے لیکنہ دین کلہ اللہ کا لفظ ہے حدیث میں لیکنہ دین کلہ اللہ علیہ کا لفظ ہے تو یہ ہے کہ دنبوح سے اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوتی ہے ریپیٹیشن سے نہیں لیکن جب جہاں کوئی سے بہت زیادہ اہم ہو اور ضرورت ہوگی اس کے اوپر اپنی مائکروسکوپ جو ہے بڑا لنز ڈاڑ کر ڈکھ دیجئے سوچئے 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 وہ جو غالب ہی نے کہا ہے گنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھئے ہو جو نفس کی ظالم میرے اشعار میں آ رہے ہیں میرے شہر میں جو نفس آ گیا ہے تو جو نفس کو سمجھنے کے لیے بائی فرسکوپ لگا نا دیکھنا جو نکٹرسکوپ سے بھی دیکھنا کبھی گنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھئے ہیں گنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھئے ہیں جو نفس کی ظالم میرے اشعار میں آ رہے ہیں اہم ترین مضمون جو ہیں قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آئے ہیں لیکن وہاں بھی یہ ہے کبال کہ مجال نہیں جس میں کہیں منوٹنے کی وجہ سے کوئی کوئی ایسا بورنگ انداز پر نہ ہو جائے بہا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ الفاظ قرآن میں تین جگہ آ رہے ہیں وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو اٹھایا اپنے رسول کو بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدہ انہدہ قرآن حکیم دے کر ودین الحق دے ودین حق دے کر تاکہ ظانب کرے اسے پورے کے پورے دین یہ الفاظ تین دفعہ حضور کے لیے سورہ صف سورہ فتح سورہ توبہ صف اور توبہ تو ایک ہی لفظ آخر میں بھی ولو کرے حل مشتکون چاہے مشتکوں کو کتنا ہی نہ گوا لیکن یہ مشن ہے کوئی جو میں کہہ رہا تھا مشن اکامبلک یہ مشن ہے جو محمد تو لیا گیا ہے دین کی صرف تبلیغ نہیں کر دی دین کو قائم کرنا ہے تبلیغ کر دی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہم نے پہنچا دیا اب تم جانے تمہارا کام جانے تمہارا رب جانے بھائی مجھے تو قائم کرنا ہے یہ قائم کرنا ہے یہ تو یوں سمجھ دیئے کہ بہت المشن قیم ہے بہت فاسدہ ہے لئیس خطاب سموری ہزار فرسندس دوسری بات کسی دوسرے رسول اور نبی کے لئے یہی لفظ نہیں آئے اس سے پہلے پر بیان کر چکا ہوں کچھ حیث کہتے ہیں مشترک ہے تمام انبیاء نظیر بھی تھے تمام انبیاء بشیر بھی تھے تمام انبیاء دعی بھی تھے تمام انبیاء اپنی جگہ پر روشنی کا چھراغ بھی تھے تمام انبیاء شاہد تھے حضور کے لئے بھی فرمایا یا ایو نبی اِنَّا عَسْلَنَاكَ شَاهِدَمْ وَمُبَشِّرَمْ وَنَذِيرَ وَمَدَائِنْ اِذَلَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ بُحِرِرَا یہ چیزیں مشترک ہیں لیکن ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے حضور کا ان پانچ باتوں میں جو مقام ہے وہ بھی دوسروں سے اونچا ہے مشترک ہے لیکن بلندی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو سکتا ہے یہ الفاظ کسی کے لئے دیا ہے ابراہیم ویسے آپ سوچئے درودِ ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی طرح کی انعائیتیں فرماتے ہیں جیسے کہ اپنے نبی ابراہیم پر کی اور ان کی اور پھال پر کی اللہ کہتا ہے وَتَّقَدَ اللَّهُ وَإِبْرَاہِمَا خَلِيلًا یہ تین نظمتیں ایسی ہیں خلتِ الٰہی اور ابراہیم کو مل رہی ہے انہیں جائلوں کا لئے ناس امامہ امامت الناس ابراہیم کو مل رہی ہے سینگو اور ابی ان کی نسل میں آگئے ہیں ابو الانبیاء لیکن یہ دس نہیں ہے اَوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقْتِهِ لِجُنْ سِحْرَهُ وَالَدْدِينِ كُلِّ دو جگہ فرمایا وَالَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ ایک جگہ فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا یہ مشن ہے بہت باری لیکن اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ اللہ کافی رہے گا مددگار کے طور پر ان دو مقامات پر جن میں ایک گنایا ہے چاہے وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ ایک بات اور نوٹ کیجئے دونوں جگہ پر اس سے پہلے ایک آئتہ آئی ہے ہمانی صرف ایک درس آگے سے پیشے کیا گیا ہے يُرِيدُونَ لَيُقْسِعُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِم اور يُرِيدُونَ اس میں بائی کون ہے کیونکہ پہلے یہودیوں کے تذکرہ ہو رہا ہے یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہ کی دھونکوں سے بجھا جائے دھونکوں سے یہ چھراغ بجھایا نہ جائے گا یہ کہا تھا مرنہ دفر علی خانے دھونکوں سے یہ چھراغ بجھایا نہ جائے گا لیکن یہاں کو اللہ نے یہ نہیں کہا جائے نہیں جائے گا نہیں اللہ مکمل کرے گا بالکل برقس يُرِيدُونَ لَيُتْفِعُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِم وَاللَّهُ مُتِمْ مُنُورِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ اور سورة قوبہ میں يُرِيدُونَ اَنْ يُتْفِعُونَ صرف قَمْ اور لام کا فرض ہے اَنْ يُتْفِعُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِم وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ اللہ کو ہرگی سے منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اکمام فرمائے وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْعَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْدِرَهُ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ اس آیت کی اہمیت کو آپ سمجھئے جو تین مجتمع اس طرح آ رہی ہے دوھرہ دوھرہ شاو علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ میں اپنے اصلاف میں سے عظیم تریم جعب تریمی شخصیت شاو علی اللہ کو سمجھتا ہوں دوسرے دو اور کون ہیں امام غزالی امام ابن تیمیہ لیکن میرے نزدیک شاو علی اللہ is equal to امام غزالی پلس امام ابن تیمیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے عمود ایکسس آف دی غور قرآن آپ کہتے ہیں کسی کی بات سمجھنے کے لیے پہلے اس کی مراد سب جو کیا ہے مرکزی بات کیا جو کہنا چاہتا ہوتا ہے ایک خطبہ ہوتا ہے خطبے میں بات ایک ہی منوانی ہوتی ہے کارڈینس سے اس لیے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سے چیزیں جس کس ہوتی ہے لیکن ایک مین چیز ہوگی ہے وہ مین چیز شاو علی اللہ کے نزدیک قرآن میں یہ آیت ہے اور میں بھی اپنی خقیصی رائے پیش کر رہا ہوں تھا یہ قرآن کا عمود ہے یا نہیں شاید کوئی اخزارات کی بن جائش ہو سیرت النبی کا عمود یہی ہے سیرت النبی سوئی میں نہیں آسکتی جب تک یہ آئیت آپ پر سمجھے یہ ایکسس ہے یہ بتاتی ہے کہ امیشن کون سا تھا جو محمد کے حوالے کیا گیا قائد بات ہے آپ نے کیسے اسے پورا کیا کیا طریقہ اختیار کیا کن مراحل میں سے گزرے یہ ساری چیزیں وہ تو ایک آپ کو یوں سمجھئے کہ لوجیکل سیکمنس میں نظر آ جائیں گی اگر یہ آیت سامنے ہے اگر یہ آیت سامنے نہیں ہے تو آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہیں مکہ میں تو کہہ رکھا تھا کہ چاہے تمہارے چکڑے کر دے ہاتھ میں در خواہ تو جواب دے کاروائی نہیں کر سکتے یہاں آکے اپڑا ہی شروع کر دی ایک سال پہلے دم کر سنا کی تھی سنا ہدے بیا اور اب جو ہے قریش کا جو سردار ہے امو صوفیان رہا ہے تو بات میں نہیں سنوے اس کی اس سٹیج سے میں نے ایک صاحب کو اب تو بہت بہت نام امکہ ہو گیا ہے ہندوستان کی حکومت کے چہیتے ہیں رسس کے بی جے پی کے بہت آنکھوں کا لور ہے مانونہ وحیل الدین خواہ اور یہ میرا ایک دور ہے زندگی کا یہ ایٹی فائیو کی بات ہے غالبت یہاں نہیں تھا حاصل میں یہ رسا بستیت جامل قرآن کی یہ حال نہیں بنا تھا ابھی ہمارے رفقات تمام موجود تھے وہ تقریب پانچوں کی قعدات ہوتی تھی ہمارے ساتھ یہ ہوئی ان کا جو کچھ ہوتا ہے صلاح سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے صلاح سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے صلاح سے ہوتا ہے لڑائی سے کچھ نہیں ہوتا دلیل پر دلیل دلیل پر دلیل دلیل پر دلیل اچھا اس میں میں نے یہ رکھا تھا فورمیٹ کہ میں صدق تو تھا کیونکہ صدر تنظیم تھا عمیر تنظیم تھا لیکن میں نے کہا کہ یہ تھا میں کوئی بات نہیں کروں گا بس یہ مقرر ہے یہ میری آڈینس ہے کہہ لیں یہ میری بھیڑے ہیں میں نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے اور ان سے میں نے کیا کہا تھا بیوی بات میں جو غلط ہی ہوئے ان کے سامنے بیار کر دیئے مجھے بھی بتا دیئے اگر صحیح ہو تو اس کی تائید تب بھی بس اس میں انہوں نے جب یہ تخرید کی تو میں نے خاص طور پر اجازت دیکھ ایک سوال میں آپ سے قبلوں گا اجازت ہو کہ ہاں میں نے کہا اگر جنگ اتنی ہی بریش ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں اور صلاح اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں تو جب صلاح حدیبیہ چھوٹ گئی اور اب قریش نے سردار چل کر آیا مدینہ کہ صلاح تو تجیر کر دیجئے حضور نے کیوں نہیں کی مبہت ہوتا ہے جواب کیا لیا انگریزی زبان میں لیا نو کمنٹس تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ تضادات ہے جو دنیا کرتی ہے ٹران بی نے تضاد لیا ہے محمد فیرد ہے از اے پروفیٹ بٹ سکسی نہیں دے از ایسٹیٹس میں نبی کی حصے سے تو محمد ناکاب ہو گئے جب حضرت عیسیٰ کا نقشہ ہے آج یہاں دعوت ہے آج یہاں تبلیغ ہے آج یہاں کڑے ہو کر واق کہہ رہے ہیں یہ تھا مہاں سے کوئی گالی دے گیا ہے تب بھی چک رہے ہیں بلکہ دعائیں دے دی کوئی کہہ گیا پاکر میں ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے جنون کا عرضہ ہو گیا ہے کسی نے کہا ہے یہ شائر ہو گیا ہے کسی نے کہا ہے شائر ہو گیا ہے قضاب ہیں لیتے ہیں وہ کہیں اور سے کسی سے وہ ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں ہم پر دوہ جواتے ہیں مجھ پر وہی آئی سنیں سب سنیں کوئی جواب نہیں درویشی لیکن ناکاب ہو گئے مزینے والا محمد تو پہلے جن سے شبہ سالار ہے ہیڈ اوز اسٹیٹھ ہے دیر ہی سرکسی جنچ اور اسی پر کتاب لکھ دی ڈاکٹر منگومری باپد جب یاؤ لقصہ آپ نے شروع کی تھی یہ سیرت کی تقریریں اور جلسے تمام دیپارٹمنٹس میں پھر ہر صوبے کے مرکزی مقام پر صوبائی کانفرنس پھر پاکستان کی مین جو ہے وہ اسلام آباد میں تو منگومری وارڈ کو خاص طور پر بلا ہے اسی کی دو کتابیں بڑی عجیب ہیں محمد ایت مدینہ محمد ایت بکہ لیکن اثر میں زہر کیا تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے کنٹراس ماہ دیکھیا یہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے ان چیزوں کو اگر رفع کیا جا سکتا ہے صرف اس آیت کے حوال سے اگر محض تملیغ مقصود ہوتی تو ایک ہی طرز عمل ہوتا day one to day last اگر آپ کو قائم کرنا ہے انقلاب اٹھا کرنا ہے تو then you have to pass two stages درجہ بدرجہ آگے بڑھوں گے ہر درجے کے اپنے تقاضے ہوں گے وہ پورے کرنے ہوں گے ان میں لوگوں کو تعداد مدر آئے گا لیکن پر پر سامنے اگر ہے عبود سامنے ہے حدف سامنے ہے تو یہ ہے تیر سینا جا رہا ہے حدف کی طرف وہ بات میں یہ جو ایک بات کہتا ہے آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی حدف نہیں بہر آتیس پر آئیے گویہ آپ کی ذات مبارکہ میں نبوت اور اشادت کئی ہزار سالوں کے دوران میں رفتہ رفتہ اور تدریجن ارتقاء کے مرائی تہہ کر کے اپنے نقطہ تکویل یا نقطہ کامی یا نقطہ اروج کلائی بس کو پہنگے اور یہ آپ کی وہ حیثیت سے جس میں کوئی نبی شریکی نہیں ہو سکتا آخر میں بھی سوئے گی ہوگا کامل تو ایک ہی ہو سکتا دو تو کامل نہیں ہو گیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے مالے میں تکمیل اتمام تکمیم اکمال یہ نظر بہت آتا ہے ابھی آپ نے دیکھا وَاللَّهُ مُتِمَّنُوا رَهِ وَلَوْكَرِهَ الْقَافِرُونَ وَيَابَ اللَّهُ اللَّهُ يُتِمَّنُوا رَهُ وَلَوْكَرِهَ الْقَافِرُونَ اور حضور کی ایک اور حدیث ہے اِنَّمَا بُعِسْتُوا لِوْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے اس لیے مجھا گیا ہے کہ اخلاق کی یہ بہترین جو بلندیاں ہیں ان کو مکمل کر دو تو اکمال اور تکمیم اتمام اور تکمیم یہ حضور کے ذکر کے اندر عام طور پر آنے والے الفاظ ہیں اس کے ضمن میں جو حدیث ہے اب وہ میں آپ کو سنا چاہتا ہوں حدیث کے اندر بھی اس تکمیم کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے اور یہ حدیث ہے یہ بخاری و مسلم کی ہے متفق علیہ لابی ہے حضرت ابو حرارہ ان نبی حرارہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلی و مسلن انبیائی کا مسل القصر آپ نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء رسول کی مثال ایک محل کسی ہے احسنہ بنیانہو اس کی دمارک بڑی اندہ بہت خفصولت لیلہ زیب للاویس و تُنے کا منہا موضع لبیلت لیکن یہ ایک جگہ پر ایک خلا کا چھوڑ دیا گیا کچھ اینٹوں کا یہ جگہ خالی فَتَعْفَ بِهِ النُزَار نُزَار نظر سے دیکھنے والے سیاہ آتے تھے اور اس کی گھر گھوم کے وہ دیکھتے تھے عمارت کو فَيَتَجَعْجَبُورَ مِنْ حُسْنِ بُرْيَانِ بہت متعجب ہوتے تھے کس خفصورت عمارت تھے کوئی عالی شان قصل بڑھایا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ کبھی یہ خلا یہ ایک اہل کیلئے فَقُنْتُوْ أَنَا سَدَتُوْ مَوضَيَنْ لَوَنَا دیکھنے پھر میں ہوں وہ جس نے آکر اس رکھنے کو پُرا کر دیا ہے خوتِمَ بِهِ النُّنْيَانِ میرے ذریعے سے یہ عمارت نبوت اور رسالت کی مکمل کر دی گئی ہے وَخُطُمْ نَبِهِ الرَّسُول اور میرے ذریعے سے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے وَأَنَا لَوْنَتُوْ آَنَا خَاتْمُ النَّبِيِّ میں ہوں وہ عویٹ جس کی کمی تھی میں آگیا اور عمارت کو کم بن ہوں اب آئیے بھی اور کریں کہ نبوت اور رسالت کہ آپ کی ذات مبارکہ پر کامل ہونے کے مظاہر تھا کن چیزوں سے داہر ہو رہا ہے کہ آپ پر کامل ہو گئی نبوت اور رسالت اسی لیے اسی آیت کے اوپر سب سے پہلے میں توجہ دوں گا تین مظہر وہ ہیں حضور پر تکمیل نبوت اور رسالت کی جو اس ایک آئیت ہے دو مظہر نبوت کی ایک تکمیل ایک مظہر رسالت کی تکمیل اور رسالت کی تکمیل کا ایک اور اضافی مظہر دوسرے مقامات پر ہے جس میں نے لیا ہے وہ اب میں بیاد کرتا ہو اللذی ارسلہ رسولہو بالہدہ و دین الحق سب سے نوٹ کر دیں گے نبوت اور رسالت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مشکل پیشیدہ اس وقت میں اس پر نہیں جا ہوا نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے میری بات ہے میرا موقف ہے میں نے بیان بھی کیا اپنے جلوس پر اس وقت میں جا ہوا لیکن اگر ایک یہ شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے بے شمار انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہے آپ کو معلوم ہے سوہ لاکھ نبی اور رسول ٹیمز ہو تیرا تقریباً ایک لاکھ نبی تو ہوئے جو رسول نہیں ہے لیکن جو رسول بھی ہے نبی ہے اس کی ذات میں اس رسالت و نبوت کی نسبت کیا ہے تعلق کیا ہے اس کو میں اپنے یہ دو ہاتھ جڑتا ہوں ایک کا رکودر ہے ایک کا ادھر ہے نبوت اللہ سے لینے والا معاملہ ہے وہی آ رہی ہے اس لیے میں اس کو یوں کیا آج مانتی طرف اور یہ نیچے کی طرف لینے والا حصہ نبوت پہنچانے والا حصہ رسالت رسالت کے مانی پیغامبر پیغام پوچھاؤ یہی بحث جو ہے تصویم پہ چلتی ہے نبوت بلندر ہے یا رسالت اصل لوگ کا خیال یہ ہے کہ رسالت بلندر ہے اونچا بقاو رسول کل تین سو تیرہ ہے نبی تو ایک لاکھ ہے نہیں اصلن نبوت افضل ہے کیوں؟ اس کا روح اللہ کی طرف ہے یہ ہے جو مانا روح کہتے ہیں نبوت نرو اللہ کی یہ انکینا ہزا سے اور ادھر جاؤ اذا بِلَافِرْعَوْنَاِنَّهُ تَغَا یہ نزول کے مقام پر ہے غارِ حیرہ میں وہ بلندی کے براہی تیہ ہو رہے تھے اور وہاں سے اتر کر اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ کیمیا ساتھ لائیا رسالت مرتبہِ نزول میں ہے نبوت مرتبہِ عروج ہوئے ہیں ورہاں یہ بھی ایک علیہ دا بحث ہے اب کہ حضور کو اللہ سے ملا وہ کیا ہے؟ ہُوَ الَّذِي أَرْسَنَا رَسُولَهُ بِالْحُدَا عَالْحُدَا یعنی قرآنِ حقیب نمبر ایک وَدِينِ الْحَقِ اور نیدِ حق سچا دین کامل دین عدل و انصاف کے بلند ترین لیولز کے اوپر بورا اترنے والا دین یہ دو چیزیں ملی ہیں ان دونوں میں ارتقائی براہل کہہ ہوئے ہیں دیکھئے آخر آپ کو معلوم ہے صحفِ ابراہیم کا بھی قرآن میں ذکر ہے اگرچہ ہمیں معلوم نہیں صحفِ ابراہیم کہاں ہے آج ہو ہے بھی دنیا میں کہ نہیں ہے نہیں کہہ سکتے ہیں میرا گمان سا ہے زیادہ یقین سے میں نہیں کہتا کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہے وہ صحفِ ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے براہما کا نظری اثر میں براہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا حضرت عبراہیم کی نصفی کے بعد شاکھوں نے انہوں نے اپنا خدا بنا براہما بارو اس سے بھی آگے چلیئے تو حضرت عبیت ہوتے اور پہلے تو کوئی صحیف آیا ہوگا قرآن میں ذکر نہیں ویسے ایک شخص کا کہنا ہے میسٹر ڈبائیس چاریس برس لگا ہے اس نے انڈیا کے اندر ہندو سکرپٹرز کے متعلق پر اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندو میں جو منو ہے منو وہ مہا نو ہے حضرت عبیت سلام کا نام بگڑا ہوا ہے مہا نو مہا آتا ہے ہندی میں اب کسی بڑی عظیم مہا کمان آتما تو دیری بھی آپ کی بھی ہے ایک مہا کمان مہا کمان گاندی تو مہا مہا نو وہ منو بن گیا اور منو سمرتی اس کا کہنا یہ ہے مہا کمان بگڑا ہوا ہے مہا کمان بگڑا ہوا ہے